بہت بڑا نتیجہ بہت بڑا نتیجہ ڈیرہ اسماعیل خان انے چوالیس علی امین گنڈا پور آزاد امیدوار کی حیثے سے میدان میں اترے اور ان کے بدے مقابل تھے مولانا فضل الرحمان علی امین گنڈا پور نے یہ میدان مار لیا ہے یہ مار کا سر کر لیا ہے تیرانوے ہزار چار سو تینٹالیس ووٹ لیے مولانا فضل الرحمان انسٹھ ہزار نو سو بائیس ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں بڑے مارجنسی علی امین گنڈا پور نے یہ سیٹ اپنے نام کر لی ہے اچھا یہ بات یہ کورنمنٹس کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ہمتے تقاریر سنے تو جو جو لینگویج ایسی ہوتی وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہم ٹی وی پر ریپیٹ کر سکیں دوسری جانے ہم جو مولانا فضل الرحمان کو مسلسل دیکھ رہے تھے وہ کافی ناراض نظر آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ election is time for the anniversary because ان کی پارٹی کو اور ہم نے دیکھا بھی کہ مسلسل اٹیک کیا جا رہا تھا دیکھیں اس میں تو اس میں تو میرے خیال ہمیں اب ڈیبیٹ جتنی ہم کریں گے اس میں کچھ ملے گا نہیں this is the decision of a province for a political party and for a political person تو اس میں دیکھنا پڑے گا اب جو بات آپ کر یہ ایک اور ہے یہ اگر نتیجہ بھول دیں آپ ذرا جی پی ایس 74 کا بھی ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں جہاں ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ محمد علی 83,900 ووٹ لے کے جیت کہے ہیں جبکہ دوسری جانب عبدالستار خر جو ہیں وہ انڈیپیننٹ کینڈیڈیٹ 14,269 رنس کے ساتھ جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں بہت لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ it's a young candidate اور اچھی بات یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے انہوں نے اپنے آپ کو system کے اندرہ ایڈ کرنا شروع کر دیا دو youngster آ گیاں کراچی سے یہ کیا ہے جو نوجوانوں میں تقڑہ مقابلہ ہوئے اسلامساں مردہ جماعت اسلامی والی وہ بھی 27,000 ووٹ لیا ہے اچھا مقابلہ جسے کرتے ہیں وہ نشستر Jazar اس قرنگی پہ جہاں پر شارک جمال جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ مقیم پاکستان وہ ایک سبیت کیا کہ ہم نے یہاں پہ کام کیا ہوئے اور ہمارے ہاں پہ لوگ ہیں نشست نا کی 232 آسیا ایسا گیا سے ان کے نیچے یہ نشست میں لیکن یہ پہلی نشست ایم کیم کی سباہی ساملی کی ہے پہلی نشست ابتہ ایک پہلے نہیں بتا چکے نہیں وہ اس کی تھی دیکھیں وہ پیپس پارٹی کو بارچ پاکہ کیا ایک ان کے نشستان میں ایک ان کے نشستان سے فرحان چشتی بھی وہ کافی لے رہے تھے ایک ان کے سپیسیوک نشستہ سے مولانا فضل الرحمان ایک عالم الدین اور یہ وہ ہار رہے ہیں اور ہارے تو بہت ساری وجوہ سے کام نہیں کیا ہوگا یہ نہیں کیا ہوگا لیکن پھر جیسے میں نے کہا کہ خیبر پاکتونخواہ کا نتیجہ ایک پولٹیکل پارٹی کی طرف گیا ہے جیسے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اب خیبر پاکتونخواہ میں ہے آزاد نون ایس پی ٹی آئی اب پنجاب میں دیکھتے ہیں کیا مسلم لی اس صورتحال کو برکار رکھ پا رہے گی اس کو کہا جا سکے روچستان میں ابھی تک جو نتائجہ آئے ہیں وہ مکس ہیں